اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سَيَقُولُ السُفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَاللَّا هُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ سَيَقُولُ عَن قَرِيبُ کہیں گے عَن قَرِيبُ کہیں گے اب آپ یہاں پر دیکھیں اگر تو یہاں پر بھی حرفِ یا کا استعمال سَيَقُولُ میں ہوا ہے کہیں گے اچھا یاد رکھیں عربی زبان میں یا تو فیل ماضی ہوتا ہے یا فیل مدارع ہوتا ہے فیل ماضی جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پاسٹ ہے عربی میں فیل مدارع استعمال ہوتا ہے دیکھیں پریزنٹ ٹینس لیکن عربی میں اب آپ یہ سمجھ لیں کہ ہماری طرح اردو کی طرح جو ہے نا پریزنٹ پاسٹ فیوچر ایسے تین ٹینسز نہیں ہوتا بس دو ہوتے ہیں تو فیل ماضی کو فیل مدارع میں کنورٹ کرنے کے لیے یہ کا استعمال ہوتا ہے اب سَيَقُولُ انقریب کہیں گے سَا کا مطلب تو سَيَقُولُ میں انقریب ہو گیا یا سے گے فیوچر ٹینس آ گیا قُول کہیں گے کہیں کہیں کہ معنی میں آ گیا اَسُفَحَا سُفَحَا جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے بے وقوف اسی طرح سورہ بقرہ ہی کے شروع میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے اس لفظ کا استعمال کیا ابتدائی آیا تو بے وقوف ہو گیا مَنَنَّاس مِن کا معنی کیا ہوتا ہے میں سے مِن سے ناس کل بھی بتایا تھا لوگوں کو کہتے ہیں مَا مَا کئی معنی میں آتا ہے عربی زبان مَا کا ترجمہ کبھی جو بھی ہوتا ہے کبھی اس کا معنی جس بھی ہوتا ہے کبھی کیا بمانی ہوتا ہے سوالیہ بھی ہو سکتا ہے کبھی کس بھی ہوسکتا ہے کبھی نہیں کے معنی بھی ہوتا ہے ما نافیہ بھی ہو سکتا ہے نا کے معنی میں بھی ہوتا ہے کہہ کے معنی میں بھی ہوتا ہے لیکن یہاں پر کس کے معنی میں ہے کہ کس چیز نے وَلَّا هُم وَلَّا یعنی پھیر دیا ہے کسے ہم انہیں پھیر دیا ہے عَن عَن اگین سے قِبْلَتِهِم اب قِبْلَتِهِم کیا ہے قِبْلَا تو قِبْلَا ہے ہم سے معنی ان کے اللَّتِ جو قَانُو قَانُو وہ سب تھے علیہا علی کا معنی پر حا کا معنی اس علیہا اس پر اب اس کا میں نے آپ کو پورا ترجمہ بھی بتانا ہے انشاءاللہ تعالی قل آپ کہہ دیجئے اب یہاں پر کون مخاطب ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈائرکلی مقادب ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے قل للہ اللہ اور یہ جو شروع میں لعب آ رہا ہے اس کا معنی کے لیے ہے اللہ کے لیے ہے کیا ہے المشرق مشرق وآ کل بھی میں نے بتایا تھا وآ بمانی یہاں اور آ رہا ہے اور المغرب مغرب تو یہ معنی آپ دیکھیں اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں یہدی اب یہاں پہ یا جو ہے اگین اسی معنی میں جو میں نے آپ کو پہلے سمجھایا تھا یہ فیل ہو رہا ہے اور فیل کو ماضی کے بجائے مدارع میں کنورٹ کیا جا رہا ہے یہدی وہ ہدایت دیتا ہے کس چیز کی وہ بھی بتائے گا اللہ عز و جل مئی مئی بمانا جسے یا شاہ یا شاہ میں اگین یا کا وہی چیز آ رہی ہے وہی رول آ رہا ہے بار بار وہ چاہتا ہے شاہ چاہتا ہے الہ کی طرف جیسے کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا الہ کا لفظ کل والی آیت میں بھی آیا تھا الہ دائریکشن کے لیے استعمال ہوتا ہے کی طرف کس طرف سراطم مستقیم سیدھے راستے ایک طرف اب اس آیت مبارکہ میں بعض الفاظ تو ایسے ہیں جو خود بزاتے روٹ ورڈ جیسا کہ قولو ہے صفحہ ہے ناس ہے واللہ ہے واللہ ہمیں اسی طرح قبلہ قبلہ کا ورڈ ہو گیا اسی طرح کان اس کو کانو بن گیا اسی طرح قل اسی طرح اللہ اسی طرح مشرق اسی طرح مغرب اسی طرح یہدی مہدی اسی طرح شاؤ یا شاؤ میں سراط یہ پورا ورڈ خود ہے بزاتے خود مستقیم تو یہ تمام الفاظ جو ہیں یہ خود ایگزسٹ کرتے ہیں اچھا اب آ جائے کہ پوری آیت مبارکہ کا بیسک ترجمہ کیا ہے اور اس کے اندر ایک دو اور چیزیں ہم دیکھ لیں گے کہ اردو میں جو استعمال ہوتے ہیں نا الفاظ اس آیت میں وہ بھی دیکھ لیں تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ کس چیز نے انہیں قبلے سے پھیر دیا ہے جس پر وہ پہلے تھے آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف اب آ جائیں اس کے اندر وہ الفاظ دیکھ لیتے ہیں جو کسی کسی فارم میں اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں سیقول میں آپ دیکھ لیں لفظ قول اردو میں یوز ہوتا ہے نا قول اقوال قائل کسی کو قائل کرنا کنونس کرنا قول کسی کا قول کسی کے اقوال تو قولو کہیں گے بمعنی کہیں کہ بمعنی میں آتا ہے یہاں پر اسی طرح من جانب آپ نے اردو میں سنا ہوگا تو یہاں پر لفظ من آگیا من الناس اچھا اسی طرح یہاں پر ورڈ آگیا الناس جیسا میں نے کل بھی بتایا تھا عوام الناس عامت الناس کی ایکزیمپل آپ کو مختلف آپ نے ٹی وی کے پروگراموں میں بھی شاید سنا ہو کبھی کبھی کچھ لوگ گاڑی اردو استعمال کرنے کے لیے بھی ایسے لفظ کا استعمال کرتے ہیں تو شاید کہیں سنا ہو اچھا اسی طرح قبلتی ہم اب اس میں لفظ قبلہ جو ہے نا یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے قبلہ رخ ہونا قبلہ اول ٹھیک ہے یہ اردو کا ایک اور ورڈ آ گیا اچھا اردو میں اللہ یہ تو اس میں ذات ہے یہ بھی استعمال ہوتا ہے اسی طرح لفظ مشرق یہ اردو میں یہاں پر ال کا اضافہ ہے آرٹیکل بنا دیا گیا ہے ورنہ ہے وہی ورڈ المشرق مشرق المغرب اردو میں ہوتا ہے نا مشرق و مغرب اسی طرح نماز مغرب اسی طرح بھئی یہ غربی علاقے ہیں یہ نا اردو میں استعمال ہوتا ہے نا تمام الفاظ وہ میں آپ کو بھی ہاں پر اچھا اسی طرح یہدی یہدی میں آپ دیکھیں نا اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے ہدایت حادی برحق یہ اردو کے الفاظ ہیں اچھا اسی طرح یشاؤ کے بارے میں شاید میں نے کل بھی بتایا ہو یاد نہیں ہے یا پہلے کبھی بتایا ہو یعنی ما شاء اللہ یا شاید کل نہ بتایا ہو اینیوے ما شاء اللہ ہم استعمال کرتے ہیں نا اردو میں انشاء اللہ تو شاہ کا جو ورڈ آ گیا ہے یہاں اچھا اسی طرح جو ہے شاید آپ نواقف ہوں الا کبھی 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 اردو میں اطلاق ہوتا ہے نا مثال کے طور پر بعض لوگ گاڑی اردو ہے مشکل اردو ہے علماء سے شاید آپ نے یہ لب ورڈ کبھی سنے ہو مکتوب الائی دائریکشن نا جس کی طرف لکھا جا رہا ہے اسی طرح رجوع الاللہ اللہ کی طرف رجوع کرنا اس طرح کی الفاظ کبھی اردو میں استعمال ہوتے ہیں اچھا پھر سرات کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے نا پل سرات وثال کے طور راستے کی طرف آ گیا تھا یہاں پہ اچھا اسی طرح جو ہے لفظ مستقیم بمانہ اس طرح استعمال ہوتا ہے نا جیسا کہ اس طرح کے الفاظ جو ہے کسی نہ کسی فارم میں اردو زبان میں استعمال ہو جاتے ہیں یہ کہنے کا مقصد ہے آپ کو کبھی کبھی ڈائریکٹلی ایز ایز ہو جاتے ہیں کبھی ایز ایز نہیں ہوتے تو کسی فارم میں ہو جاتے ہیں تو بارال امید کرتا ہوں کہ آج کے درس سے بھی آپ کو فائدہ ہوا ہوگا آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں کہ آج کے درس سے بھی آپ کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا بارال امید کرتا ہے اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ